ہو کر مرڈوں میں ایک پار پھر آئے ہیں کہ کراچی میں وہ کراچی جو پچاس سال کی ہر طرح کی یادیوں سادشوں منصور و بندیوں کے باوجود یہاں سے حالات جان بوجھ کر کے خراب کر کے یہاں سے سرمایہ کو شرک کرنے کی سادشوں کے باوجود آج بھی پیسٹ سے ستر پیسٹ ریوڈیوں دے رہے ہیں آج پاکستان کے حکومت کراچی کے پیسے سے اپنے لوگوں کو تنخواہ دے پا رہی ہے پر ایک اور پریولیج اسی شہر کے ریوڈیو کے ذریعے دی جاتی ہے لیکن اس شہر کو پانی یہ شہر پانی کی پون 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 پر لیے ترس رہے سمندر کے قریب رہنے والا دریعہ کے قریب نائے کے شہر اب تک کراچی کی تاریخ گواہ ہے یہ پانی اور نکاسی کی سارے منصوبے سارے بڑے منصوبے انفرائیسٹریکچر کے سارے بڑے منصوبے پونی عدوار میں بنے ہیں جب ناصرین امکم اومد میں رہی ہے بلکہ اس کے بعد اختیار بھی رہا ہے بیپوس پارٹی نے ہر دور میں اور اسپیشلی قدشتہ دس سال میں اس نے شہر پہ ہر طرح کا بدلہ لیا ہے ہر طرح کی دشمنی اس نے اس شہر کے ساتھ کی ہے آج کا یہ مظاہرہ اس خطرے کی نشاندہی کرنے کے لیے ہے کہ کے پور کبھو منصوبہ جو امکم نے اپنے دور میں دو ہزار چودہ میں شروع کیا تھا اس میں کوئی کام نہیں ہوا ہے بھی اس ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا ہے نہ آثار ہے کوئی کام کی دو ہزار ساتھ میں چودہ میں سوری دو ہزار ساتھ میں تو آج چھے ساتھ آٹھ سال کے باوجود ہم نے جا کر اس پہ بریفنگ لی ہے ایف ڈیوڈو کو دیا گیا ہے جا کر بریفنگ لی تو ہم اور زیادہ پریشان ہیں کہ صرف دکھاوے کا کام ہوئے ایف ڈیوڈو اوکے حصے کا جو کام تھا وہ تو مکمل ہے لیکن سندھ گورنمنٹ کو جو کام کرنا تھا چھے کامپوننٹ میں سے صرف دو کامپوننٹ میں کام ہوا ہے اور ایسے حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں کہ کراچی میں پانی کے قلت کے نام پر پانی کے نام پر لوگوں فسادات نہ شروع ہو جائے اور بیرونی قوتیں بھکیہ طاقتیں وہ لوگ اس شہر میں فسادات دیکھنا چاہتے ہیں کراچی بھی جو جان پوچھ کر کے بنائی گئی لنگویسٹک فال لائنز ہیں ان میں حالات خراب کرنے کی سادھی بھی کی جا سکتی ہے اسی پانی کے معاملے پر سامنے رکھتے ہیں تو ضروری ہے یہ عدالتیں بھی حکومت بھی اور ریاست بھی اس صورتحال کا جائزہ لے وہ شہر جو اس ملک کو پال رہا ہے اس کو سانس لینے دے اس کو پیاسا نہ مارے اس کو جینے کا حق دی ملک کبھی ملک کبھی ملک کبھی